ہیلو فرینڈز میرے چینل میں آپ سبی کا بہت بہت سواغت ہے تو فرینڈز آج ہم بنانے والے ہیں میدہ سے مٹھائی بہت زیادہ تیسٹی مٹھائی بننے والی ہے بینہ ماہوہ بینہ ملک پاوڈر اور بینہ دودھ سے گھر پر ہی اولیبل سامانوں سے یہ مٹھائی بن جاتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بلکل موہ میں گھل جانے والی مٹھائی بلکل ہی ملائم تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں بنانے کے لئے ہم نے گھر پر کڑاہی چڑھا دیا ہے اب ہم سب سے پہلے میدہ کو بھون لیں گے ہم نے میدہ لیا ہے گھنوں کو آٹا نہیں ایک کٹوری ہم نے میدہ لیا ہے یہ دیکھئے تو بینہ گھی ڈالے ہم میدہ کو بھون لیں گے کڑاہی میں میدہ کو ہم نے ڈال دیا اور کانٹینیو چلاتے ہوئے ہمیں بھون لینا ہے میدہ کو گھر پر ہم بلکل فلو رکھیں گے تو فرنڈس اس رکشہ بندن آپ بھی جرور بنا کے ٹرائے کیجئے گا میدہ سے بنی ہوئی میٹھائی بہت زیادہ ٹیسٹی بننے والی ہے تو اسی طرح ہم کانٹینیو چلاتے ہوئے میدہ کو بھون لیں گے ہمیں بہت زیادہ ڈارک کلر نہیں بھوننا ہے ہلکا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے گا تو میدہ ہمارا بھون کے تیار ہو جائے گا یہ دیکھئے تو یہاں پہ ہلکا ہلکا سا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں گھی ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے گھی ڈالیں گے اس طریقے سے ہم گھی ڈالیں گے تو گھی کم لگے گا تو پہلے ہم دو چمچ تک گھی ڈال دیں گے مکس کر دیں گے تو ہم نے یہاں پہ پگھلا ہوا گھی لیا آپ چاہیں تو جمع ہوا گھی بھی لے سکتے ہیں تو مکس کرتے ہوئے بھون لیں گے تو فرنڈز اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی تو پلیج ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو یہاں پہ ہم کانٹینیو چلاتے ہوئے میدہ کو بھون لیں گے اور ایک چمچ ہم گھی پھر سے ڈال دیں گے اور مکس کر دیں گے اسی طرح ہم تھوڑا تھوڑا کر کے گھی ڈال دیں گے اور کانٹینیو ہم چلاتے رہیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میدہ کا کلر ہلکا ہلکا سا چینج ہو گیا ایک بار میں گھی اور ڈال دیتی ہیں ایک چمچ میدہ کا کلر چینج ہو گیا ہے بس اب ہمارا میدہ بھون کر تیار ہو گیا ہے تھوڑی دیر اور ہم بھون لیتے ہیں گھی کو اچھے سے مکس کر دیں گے تو یہ دیکھیں میدہ بھون کر تیار ہو گیا گیس کو ہم نے آپ کر دیا اب ہم میدہ کو نکال لیتے ہیں ایک باول میں تو یہاں پہ گیس ہم نے آپ کر دیا ہے ایک باول ہم نے رکھ لیا اس میں میدہ کو ہم ڈال دیں گے سارا میدہ اسی میں ڈال دیں گے کیونکہ کڑا ہی گرم ہے تو نیچے جل سکتا ہے تو دوسرے باول میں ہم ٹرانسفر کر دیں گے اس کو بھی ہم ایک بار اس طریقے سے پھیلا دیں گے تاکہ تھنڈا ہو جائے ہلکا سا تھنڈا ہو جانے دیتے ہیں ہلکا تھنڈا ہونے کے بعد ہم پیسٹی ہوئی چینی ڈال دیں گے چینی کا پاوڈر ہم ڈال دیں گے اور مکس کر دیں گے تو یہاں پہ تھوڑا گرم لگ رہا ہے مجھے تو میں چمچ کی سہایتہ سے مکس کر دیتی ہوں بلکل اچھے سے ہمیں مکس کر دینا ہے تو اب ہم ہاتھوں سے مکس کر دیں گے کیمپی اب زیادہ گرم نہیں ہے ہلکا ہلکا سا گرم ہے تب ہی ہمیں مٹھائی کو بنانا ہے ہاتھوں سے مکس کر دیں گے تو اب ہمیں مٹھائی بنانا ہے ہمیں تھوڑا سا ہم لیں گے ہاتھ میں لیں گے اور اس طریقے سے ہاتھ سے دبائیں گے اور گول گول سیپ میں پریس کرتے جائیں گے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم کرتے جائیں گے رول رول کر دیں گے تو یہ دیکھیں بلکل اچھے سے بائینڈنگ آگئی ہے اس طریقے سے گول سیپ دے دیں گے ہم تو ایک مٹھائی ہماری بن کے تیار ہوگئی فرنڈس اسی طریقے سے ہم ساری مٹھائی بناتے جائیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم رکھتے جائیں گے ایک پلیٹ میں کتنی سندر مٹھائی ہماری بن کے تیار ہوئی ہے ہمیں اس مٹھائی بنانے میں نہ ہی تو چاسنی بنانے کی ضرورت ہے نہ ہی تو ماوہ کی ضرورت ہے بلکل تیشٹی مٹھائی ہماری بن جائے گی بہت ہی کم سمائے میں تو یہاں پہ میں نے دوسری مٹھائی بھی بنا کے تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم سارے بناتے جائیں گے تو یہاں پہ ساری مٹھائی میں نے بنا کے تیار کر لیا ہے یہ دیکھی اور اس مٹھائی میں میں نے پیستے کی کترن سے گارنسنگ کر دی ہے اور میں آپ کو توڑ کے دکھا دیتی ہوں بلکل ہم ملائم مٹھائی ہماری بن کے تیار ہوئی ہے بلکل موں میں گھول جانے والی تو فرنڈز اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل پہ نئے ہو تو چینل پہ سبسکرائب کیجئے گا تینک یو